گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹھم پٹے اسلامی بھائیوں اور مدیشن کے ناظرین سلسلہ درل افتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ سو جل بہت کچھ سیکھ کر اٹھیں گے ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ویڈیو سوالات آرڈیو کولز اور ایسی میس شاملے سلسلہ کریں یا یہ ویڈیو سوال سے ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز زہر کے اندر ہم پہلی رکعت میں سور اخلاص پڑھیں اور دوسری رکعت میں سور کوسر پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی اور مزید دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کاروبار کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی گھاک کو بولتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ چینی ساٹھ روپے میں آئی ہوئی ہے اور اگر وہ چینی ساٹھ روپے میں آئی ہوئی ہو تو کیا یہ جھوٹ ہے ہوگا یا سچ ہوگا جی حضور کی آشات فرمائیں گے سورتوں کی ترتیب الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان وجین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کی ترتیب چاہے وہ زہر کی نماز کی بات ہو یا فرضوں کی ہو سنتوں کی ہو سنت غیر موقعہ کی ہو سورتوں کی ترتیب جان بجھ کر پلٹ دینا کہ پہلے آگے کی صورت پڑھنا پھر پیچھے باری صورت پڑھنا اگر جان بجھ کے ایسا کیا ہے تو گناہگار ہوں گے توبہ کرنا ہوگی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ الٹا قرآن پڑھتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نہ اُلٹ دے تو اس لئے الٹا قرآن نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے مخصوص بعض عورات میں جہاں پر جو روایتیں ہیں اس اعتبار سے ایک الگ ہے باقی الٹا قرآن پڑھنے کی شرعان اجازت نہیں ہے نماز کے حالت میں بھی اس طرح ممنوع ہے چاہے وہ غلطی سے پڑھا ہو لیکن مسئلہ یہ ہے نماز تک کا جہاں تک معاملہ ہے تو نماز اس میں ہو جاتی ہے چاہے وہ غلطی سے پڑھا ہو چاہے وہ جانبوش کے پڑھا ہو نماز ہو گئی لیکن جانبوش کر پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوئے جس پر توبہ کرنا ان پر لازم ہے لیکن چونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے تلاوت کے واجبات میں سے ہے تو اس لئے نماز ان کی ہو جائے گی نماز کو دھرانے کی ضرورت نہیں پڑھے گی نہیں صدہ صاحب اس سے لازم ہوگا البتہ جانبوش کے اس طرح کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوئے جس پر توبہ ان پر لازم ہوئی باقی رہا جہاں تک دوسرا مسئلہ کہ چینی یا کوئی بھی چیز اس طرح کی آئی ساٹھ روپے کی ستر روپے کی اور یہ کہا کہ ہمیں آئی آئی تھی کم کی اور بولہ زیادہ کرتی اتنے کی آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پوچھنے والی بات ہی ایک طرح سے نہیں بنتی کہ یہ سچے یا جھوٹ یعنی تھوڑا سا بھی ہم غور و فکر کریں گے بلکہ دیکھیں گے توجہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا کہ چیز جو ہے وہ انسٹھ روپے کی آئی تھی آپ نے اس کو بولا ساٹھ روپے کی ہے تو صاف جھوٹ ہے اور آپ کو شریعت متحارہ نے اس بات کا مکلف کیا ہی نہیں اصل میں یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم بحث و مباحثے کے اندر پڑھتے ہیں آپ نے نفع لینا ہے آپ اس سے نفع لیں جو بھی آپ کا نفع مقرر ہے تو اس عدبات سے آپ نفع لیں آپ کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے اتنے کی پڑھی ہے مجھے اتنے کی آئی ہے شریعت متحارہ نے آپ کو اس بات کی اجازت دیئے کہ آپ جھوٹ بولے بغیر نفع لے سکتے ہیں وہ نفع آپ لے لیجئے مدیشن کے ناظرین ہمیں جواب ملا ہے اس حوالے سے کہ اگر نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب چھیں جو تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے اور کیا حکوم ہے جی اگلے ویڈیو سوال دیجئے گا مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وقف کے قبرستان میں بعض لوگ اپنے ہاندان کے لیے قبرستان کا ایک حصہ حاصل کر لیتے ہیں ایسا کرنا کیسا جواب ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پرچیس کر لیتے ہیں خاص بلکل جو وقف کا قبرستان ہے وہاں پرچیس کی تو کوئی صورت ہی نہیں جب وہ وقف ہے تو پھر وہاں کس چیز کو خریدہ بیچا جائے گا وہاں تو مسلمانوں کو دفنانے کے لیے جگہ مقرر ہے جس میں دفنائے جائے گا جہاں تک نہ مخصوص کرنے کا معاملہ تو اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں مقصوص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان جن کا انتقال ہوا ان کو قبرستان میں ایک ہی جگہ پر مقصوص جگہ پر یعنی ایک ایریے کے اندر دفنائے ہیں ایک جگہ سے مراد ایک ایریے کے اندر دفنائے ہیں تو اس میں حرج نہیں بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت عثمان جو آپ کے عزیز تھے تو ان کی قبر پر آپ نے پتھر لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم مفہوم ہے اس کا تاکہ ہم اپنے افراد کو یہاں پر دفنائے تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ قبرستان وسیع ہے جگہ بہت ساری ہے اس میں تو وہاں اپنے خاندان کے افراد ایک مقصوص جگہ پر دفنائے جا رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جسے آپ نے کہا کہ خرید کے رکھ لیا تو یہ شرعن درست نہیں ہوتا ہے کہ وہ زبردستی اب یہ ہے کہ اس ایریے کے اندر ہمارے خاندان نہیں کہ افراد دفن ہوں گے کسی اور کے نہیں ہوں گے بھلے قبرستان میں جگہ ہی نہ ہو ہم نے اپنے افراد کو دفنانا ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ قبرستان جب وقف ہے تو مسلمانوں کے لئے وقف ہے تمام کے تمام مسلمان جس کا بھی انتقال ہوگا اس میں حق بنتا ہے کہ اس کو وہاں پر دفنانے دیا جائے لہذا اگر اس طرح سے روکا گیا کہ وقف کی جگہ میں دوسرے کو کسی کو دفن نہیں ہونے دیا جا رہا تو یہ ناجائز وہ حرام ہوا ہے اس کی شرعان اجازت نہیں ہے اسے میں سائے سوال یہ ہے اس میں کہ کیا چالیس سال کی عمر کے بعد عورت قبرستان جا سکتی ہے دیکھیں اس میں کوئی چالیس سال یا پینتالیس سال پچاس سال بیس سال کی کوئی قید نہیں ہے عورت کو مطلقاً جو ہے وہ قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے صحیح تو چاہے وہ چالیس سال کی ہو چاہے وہ بیس سال کی ہو شرعان عورت کو منع ہے کہ وہ قبرستان نہیں جائے گی ٹھیک جی اگلی کال دیجئے مختصر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دل میں کفریہ کلمات یعنی کفریہ وسوسے اور غستاخ خانہ وسوسے آتے ہیں میں پوچھنا جاتا ہوں اس کے ساتھ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے بہت پریشان ہو جاتا ہوں میرے دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی کچھ کر لوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ویسے تو اس کے بہت سارے علاج وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہیں میری صورت کا پورا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج تو جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس رسالے کو بار بار پڑھتا رہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں خاص مخصوص صورت اس طرح کی صورت تو خاص حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں ایسی باتیں ہمارے دل کے اندر آتی ہیں کہ زبان جل جانا ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ادا کریں تو فرمائے کہ ایسا ہی ہے عرض کی کہ ہاں ایسا ہی ہے تو فرمائیے تو این ایمان ہے یعنی شیطان اسی مقام پر آکے لاکہ ڈالتا ہے اسی مقام پر آتا ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے اس کی مثال یہ دی کہ چور وہیں پر آئے گا جہاں پر مال ہو جہاں پر مال نہ ہو وہاں چور جائے گا نہیں تو اسی طرح شیطان اسی مقام پر آئے گا کہ جہاں پر ایمان موجود ہو تو اس طرح کے وسوسے جس کو آ رہے ہیں تو یقیناً اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے جب ہی شیطان اس طرح کے وسوسے اس کے دل کے اندر ڈال رہا ہے اب یہ ہے کہ وسوسوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب وسوسے آئیں تو اس کو ہم نے تکلم نہیں کرنا نہ اس کا اعتقاد بنانا ہے نہ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے سب سے بہتر علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں یعنی وسوسہ آئے گا تو آپ اپنی توجہ دوسری طرف لے جائیں اور بہترین بات یہ ہے اس میں میرال سنت نے بھی تفسیر بغوی کے حوالے سے اپنے رسالے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ذکر اللہ کرنے میں مشکور ہو جائے زور زور سے اللہ اللہ بولنا شروع کر دے اللہ تبارک وطلہ کا ذکر یہ شروع کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے شیطان جو وسوسے دل کے اندر ڈال رہا ہے وہ بھاگ جائے گا بس اپنی توجہ اس کی طرف نہیں لگانا اس کے جواب کے در پر نہیں ہونا کہ ایسا کیا کرنا ہے کیا ہو گیا اس کا جواب کیا بنے گا ان چیزوں میں پڑھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے آپ ان چکروں کے اندر نہ پڑھیں فوراں اپنی توجہ سے وہاں سے ہٹائیں اور آپ اللہ تبارک وطلہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارک وطلہ آہستہ آہستہ یہ تمام کے تمام معاملات ختم ہوتے چلے جائیں گے باقی اس رسالے کو اپنا ایک طرح سے ورد بنا لیں کہ پندرہ دین بیس دین ایک مہینے کے اندر اس کو ایک دو مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطلہ یہ وسوسے جڑ سے ختم ہوتے چلے جائیں مدی چلے کے ناظرین اس رسالے کے اندر جہاں عقائد کی باتیں وہیں وضو سے متعلق نماز سے متعلق غصل سے متعلق یعنی جو ہمارے اعمال ہیں اس حوالے سے کافی موضوعات پر کلام کیا گیا ہے جیسے بعض لوگوں دیکھا جاتا ہے کہ وضو جب وہ کرتے ہیں تو شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ موسی طرح نہیں دولا آز ہے تو یعنی اتنا لمبا وضو کرتے ہیں کہ بیچارے کر کر کے تھک جاتے ہیں وجہ وہی وسوسہ ہوتا ہے تو لہذا اس رسالے کو آپ حاصل کر لیں گے تو یوں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے وسوسوں سے جان چھوڑ جائے گی جی اگلی کول دیجئے جی معلوم کرنا تھا کہ آپ ہم اگر نفلی روزے رکھیں تو ان کی نیت کر لیں کہ ہم نے جو ہماری طرح خراب روزے ہو گئے ہیں تو وہ ادا ہو جائیں گے اچھا نفلی روزے کی اندازہ یہ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں نیت کیا کریں نفلی نماز کی بھی پوچھتے ہیں نیت کیا کریں تو یہ اگر یہ بھی آپ نیت تو دیکھیں نفلی روزے ہی کی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہوں یہ نیت کافی ہے دل کے اندر نیت ہے اس کے کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں ذہر ہے کہ نفلی ہوگا رمضان کے علاوہ جو رکھ رہے ہیں یا پھر دوسری صورت بھی قضا روزے رکھنے کی یا پھر منت کے روزے ہوگئے یہ روزے وہ رکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قضا روزے ہمارے ادا ہو جائیں نفل کی جگہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزوں کی جگہ بہتر گئی ہے کہ قضا روزے ہی رکھے جائیں کیونکہ وہ آپ کے پر لازم ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے تو نفلی روزوں کی جگہ قضا روزے رکھیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی روزہ ادا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مثال کے طور پر رجب کے مہینے کے اندر یہ شہبان کے مہینے کے اندر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نفلی روزہ بھی رکھ رہے ہیں ساتھ میں قضا کی نیت بھی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو ایک ہی نیت کرنا ہی کرنا پڑے گی کہ آپ ایک نیت کریں اور وہ جو بھی ہو نفل یا قضا دونوں میں سے جو رکھنا چاہیں اور بہتر یہ ہے اولہ یہ ہے کہ آپ قضا ادا کریں تاکہ جو آپ کے پر فرض ہے جو چیز لازم ہے آپ کے پر اور وہ پہلے آپ کے اوپر سے ادا ہو جائے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قبرستان میں جب قبر دفنا دیا جاتا ہے مییت کو تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماربل سنگ مربل ہم اس میں لگواتے ہیں آیت وغیرہ لکھوا دیتے ہیں تو بعض قبریں اوپر ہوتی ہیں بعض نیچے ہوتی ہیں تو اس حوالے سے کیا مطلب کیا جائے یہ عمل کیا فرمائیں گے دیکھیں قبروں کو پکا کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ ہے اندر سے پکا کرنا کہ قبر کو اندر سے پکا نہیں کیا جائے گا بالخصوص آگ سے جو پکیوی چیز اینٹے وغیرہ ہوتی ہیں آگ سے بچانے کا حکم ہے کہ اندر سے بالخصوص جہاں میت رکھی ہے اس جگہ کو آگ سے پکیوی اینٹے وغیرہ اس سے بچائے جائے گا وہاں پکا نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر بالفرض اندر کی جو قبر ہے وہ ایسی ہے کہ بغیر اینٹے لگائے بغیر کوئی پختا چیز لگائے وہ پھیرے گی نہیں تو پھر علماء کی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ گیلی مٹی تھوپ دیں گارہ وغیرہ بنا کے تھوپ دیں تاکہ وہ اس کے اوپر لیپ ہو جائے اور جو میت ہے اس کے لیے آگ کا کوئی حصہ اس میں سے نہ بنے جہاں تک رہاں اوپر سے پکا کرنا تو دیکھیں قبر کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے قبر کی زیارت کے لیے بندہ جائے تو اس کو عبرت حاصل ہو یعنی قبر کی زیارت جو رکھی گئی ہے وہ اسی لیے رکھی گئی ہے یہ بندے کو آخرت کی یاد دلاتی ہے دلوں کو نرم کرتی ہے آنکھوں سے آنسو یہ بہاتی ہے تو اب اگر قبر کو اس طرح بنایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے رکت نہ رہے اور خوبصورت اس کو ماربلوں سے سجا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں قبر سے آپ عبرت حاصل نہیں کر سکیں گے تو عام لوگوں کی قبروں کے بارے میں علماء نے یہی رشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کچھی ہی رہیں مٹی ہی کی بنی ہو تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو ہاں اگر کسی نے باہر سے پکا کر دیا قبر کو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سائیڈوں سے بھی پکا کیا جاتا ہے ہمارے ہیں اور بعض وقت اوپر سے بھی اس کو پکا کر دیتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے قبر جو ہونی چاہیے وہ کوہان نمہ ہونی چاہیے تو اگر بلفرض پکا کر بھی رہیں تو سائیڈوں سے اس کو پکا کر دیں درمیان میں سے اس کو کچھا ہی رینے دیں تاکہ جو کوہان نمہ ہونی چاہیے سنت وہ بھی اس کی ادا ہوتی رہے تو کر سکتے ہیں ماربل وغیرے لگا سکتے ہیں لیکن بلا وجہ یہ نہیں لگانا چاہیے اس سے بچنا چاہیے تاکہ قبر جو عبرت کی جگہ ہے محل عبرت ہے جو محل زینت نہیں ہے وہ عبرت کی جگہ ہی بنی رہے اور اس سے عبرت حاصل ہو البتہ اولیاء اکرام کے مزارات ہیں صالحین کے جو مزارات ہوتے ہیں اس کو اس طرح مزین کیا جا سکتا ہے کیونکہ عمومی طور پر ان کی قبروں پر جو جانا ہوتا ہے وہ براکات کے حصول کے لئے جانا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کی اہمیت کو دل کے اندر اور اجاگر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک واترہ نے مرنے کے بعد بھی ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہاں کیا جا سکتا ہے لیکن عام لوگوں کی قبروں کو یہ کچھا ہی رکھا جائے زیادہ اس کو بلند بھی نہ کیا جائے ایک بالش ہے اس سے کچھ اونچی ہونی چاہیے زیادہ اس کو بلند بھی نہ کریں اتنا ہی رکھیں تاکہ جو سنت ہے اس کی ادائیگی بھی ہوتی رہے اور اس سے عبرت بھی حاصل ہوتی رہے چاروں طرف کل جو لکھتے ہیں چاروں کل آیات اور پھر آیت القرصی وغیرہ جانور جی بس اصل یہ ہے کہ لکھنا اگر بیسے دکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے قبر پر لکھنے میں لیکن وہی بات ہے کہ اصل میں قبرستانوں کا کوئی پرسان حال تو ہمارے یہاں پر ہے نہیں اور جو حالت ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جانور وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے جو بچے کھیل کود وہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے بے عدبین کی ہوتی ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لکھی جائیں جی ویڈیو سوال دیجئے مفسد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر ہم کوئی بھی قرآنی آیت پڑھ کے پانی ادم کر کے قبر پر ڈالیں تو صحیح رہے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر جو پانی ڈالا جاتا ہے ہمارے جو رواج بنا ہوا ہے تو یہ جب بھی جائیں گے جاتے ہیں اور ڈول کے ڈول بھر کے قبر پر ڈالے جاتے ہیں تو دیکھیں میت کو اس پانی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے قبر کے پر پانی ڈالا تو میت کو کوئی اس کی ٹھنڈک پہنچ رہی ایسا نہیں ہے سنت صرف اس قدر ہے کہ جب پہلی دفنائے گیا دفنانے کے بعد جو مٹی جمانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے کہ مٹی بکھرے نہ جمیر ایک جگہ اس وقت پانی ڈالنا ہی سنت ہے تو ایسی صورتحال میں پانی ڈالا جاتا ہے نہ یہ کہ ہمارے ہیں جو رواج بنا ہوا ہے اس طریقے سے پانی ڈالنا یعنی یہ تصوری فضور ہے اور اس کو علماء نے اسراف کرا رہا دی اس طرح پانی ڈالنے کا تو اسی طرح یہ پڑھا ہوا پانی ڈالنا ٹھیک ہے قرآن پاک کی برکتیں ہیں پڑھے ہوئے پانی کے برکتیں ہیں لیکن میت کو اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ یہ پانی کسی کو پلا دیں یا آپ پڑھ کے میت کو اس حالے ثواب کر دیں انشاءاللہ اس کا فائدہ میت کو حاصل ہوگا پہلی دفعہ میں جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس وقت کل کی مٹی ڈالی جاتی ہے اس میں حرج نہیں ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے اگر پودے وغیرہ لگے ہو ان کی نشو نمہ کے لئے تروں تازہ رہیں گے اس کے لئے ڈالی جاتی ہے تصویر وغیرہ کریں جی اگلا سوال لگی میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا اور فرمایا کہ بڑا ہو کر یہ فساد کرے گا تو کیا کسی اور شخص کو بھی یہ اختیار ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی بات دیکھے تو اس بچے کو قتل کر دیں کسی اور بچے کو کیا فرما کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصل میں تو دیکھیں خضر علیہ نبینا وعلیہ السلام جمہور علماء کے نزدیک نبی تھے بے شک یعنی ان کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں بعض نے کہا کہ ولی تھے بعض نے کہا اکثر نے کہا کہ نبی تھے اور نبی ہونے پر دلیل ایک علماء نے یہی دی ہے کہ نبی کو جو وحیی کی جاتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے یعنی نبی کو جو بات اللہ تبارک وطلہ کی طرف سے بتائے گئے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ ہوتا ہی نہیں ہے یعنی اس کے اوپر یقینی وہ چیز ہوا کرتی ہے تو نبی تھے اور ان کے پر وحیی ہوئی اس لیے اللہ تبارک وطلہ کے حکم سے انہوں نے یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے غیر نبی کے اوپر جو چیز دل میں ڈالی جائے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتی یعنی یقین اس درجہ کا ہو ایسا نہیں ہوتا اگر خضر علیہ نبینا و علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ فیل نہ کرتے وہ نبی تھے جب ہی ان کے پر وحیی نازل ہوئی تو انہوں نے یہ کام کیا اسی کو علماء نے دریل بنایا تو اب کسی غیر نبی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر اس طرح کی بات آتی ہے یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو اس بنیاد پر وہ کام کر گزرے بلکہ اس سے پہلے کا جو واقعہ خضر علیہ السلام کا یہی قرآن پاک میں جس مقام پہ بچے کا واقعہ ہوا اسی سے پہلے جو ہے وہ کشتی میں بیٹنے کا واقعہ ہوا کہ آپ نے وہ اس کا تختہ نکال لیا تو وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ آگے بادشاہ ہے وہ بھی وحیی کے ذرے ان کو پتا چلا تھا ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ظالم بادشاہ کے وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا دیں اس بات کا اختیار ہمیں بھی حاصل نہیں ہے تو سیدران خضر علیہ نبینا و علیہ السلام اسلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے ان کے اوپر جو وحی ہوئی اس سے ان کو علم یقینی حاصل ہوا وہ تو یہ کام کر سکتے تھے ہم یہ کام نہیں کر سکتے چاہے کیسے ہی نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہو اچھے اس میں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نظام بھی ہے جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں تعویز وغیرہ جو دیتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات خاندان کا نام اور اس طرح کی چیزوں کی طرف بھی کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کیا مستقبل میں ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا تو اس پہ یہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو قیاس کرتے ہوں کہ یہ ایک نبی نے یا ایک ولی نے بھی ایسا کیا تھا جو آپ نے وزاد کی ہاں ظاہر ہے کہ ہی تو بالکل باطل بات ہے نہ عامل ربی ہوتے ہیں بلکہ اکثر عامل تو غیر عامل ہی ہوتے ہیں وہ عمل والے تو ہوتے ہی نہیں اس طرح سے بے عملی ہوتی ہے اور بے رہ روی اور جس طرح کی ان کی معاملات ہوتے ہیں اور جو وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کی ان کی حرکات سامنے آتی ہیں وہ تو ظاہر سے بات ہے کہ ایک صالح اور نیک ہونے کی بھی برخلاف ہے وہ تو بدکار اور فجار قسم کے افراد بھی ان میں ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے دلیل اس چیز کو بنا لیں گے اور ہم پر یہ لازم ہے کہ اول تو یہ جائز ہی نہیں یعنی کسی عامل نے آپ کو اس طرح بتا دیا کسی کا نام تو صدی صدی سے بات یہ ہوئی کہ اس نے خود ناجائز کام کیا حرام کام کیا کہ اس کو شرعان اس کی اجازتی نہیں تھی تو یہی اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے اور جہاں تک رہا ہمارا اپنا ذاتی معاملہ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ چونکہ شریعت متحرہ نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک کہ ہمیں قطعی علم نہ ہو جائے تو قطعی علم ہمیں حاصل ہو نہیں سکتا یقینی علم ہمیں حاصل ہو نہیں سکتا لہذا اگر کسی نے ہمیں اشارتن بلکہ صراحتن بھی بتا دیا تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ بدگمانی کریں اور یہاں تو یہ لوگ ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ نام نہیں بتائیں گے وہ کوئی ایسا اشارہ دے دیں گے کہ پہلا حرف ہے یا کوئی ایسی بات بتا دیں گے کہ جس کی وجہ سے بیسیوں کے پر وہ شک ہو سکتا ہے اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بلفز اس کا نام فیہی سے شروع ہوتا تھا اور اس نے فیہی بتا دیا اور جس کے اوپر شک تھا اس کا نام بیچارے کا یا بیچاری کا اسی سے شروع ہوتا تھا اب اس کے بارے میں بدگمانیاں اس کے بارے میں تہمتیں اس کے غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور دنیا کو بھی ساتھ ساتھ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہرگیز ہرگیز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر اعتقاد رکھا جائے اور نہ ہی ایسی چیزوں پر اعتماد کرنے کی شرعہ ہمیں اجازت دیتی ہے جی ویڈیو سوال دیجئے مکسی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل عموماً بڑی فیملیوں اور بڑی شادیوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دلہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوان لے کر نیایتی شان کے ساتھ برات لے کر آتا ہے تاکہ آنے والی زندگی میں اپنی بیوی کے اوپر روب اور دودبہ قائم رکھ سکے شریعت متعارہ اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے برائے کرم شرعہ رہنمائی فرمائے میں سے دیکھا تو نہیں ہے سب تلوان نیا کوئی اچٹائل آیا ہوگا مفتی صاحب برحال اب یہ کیا کہہ سکتے ہیں گھوڑے پر آنے میں تو مسئلہ نہیں ہے تلوان اب فی زمانہ اس طرح کوئی نکالتا ہو یہ بھی مشکل ہے تو روب ڈالنا کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے روب ڈالا جائے یا اس طرح بیوی کو اپنے اندر میں رکھا جائے اللہ تبارک واترانہ قرآن مجید فقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُونُ إِلَيْهَا یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہاری اپنی جانوں سے یعنی تمہاری جنسوں سے اللہ نے تمہارے لئے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو ان کی طرف مائل ہو اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور محبت رکھیے رحمت رکھیے یعنی آپس میں محبت رکھیے کہ بیوی بھلے اجنبی خاندان سے تھی لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے اللہ تبارک واتلہ کی نشانیوں میں سے کہ آپس میں محبت پیدا فرمانے تھے تو شریعت متحرہ کا مقصد ایک دوسرے کو روب میں لینا نہیں ہے بلکہ شریعت متحرہ کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارے اور روب میں لینا کوئی ضرور نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندے کا شریع اعتبار سے جو مرد ہے اس کا گھر کے اندر اپنے اہل و آیال کے اوپر ایسا روب ہونا چاہیے کہ وہ خلاف اشارہ کوئی کام نہ کرے ان کی دین دنیا آخر سوارنے کے لیے ان کے اوپر وہ مقرر رہے لیکن اس طریقے سے خوف زدہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور ایسی چیزوں سے برحال فی زمانہ کوئی خوف زدہ ہوتا بھی نہیں ہے اگر سیر کے سوا سیر ہوں تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نہ کوئی یہ دروس طریقے کار ہے اور برحال دیکھا بھی نہیں کہ اس طرح ہوتا ہو اور ممکن ہے کہ اس طرح تلوار لے کے کوئی جا رہا ہو تو قانونان بھی جرم ہو ہو سکتا ہے کہ اس پر پکڑا دھکڑا بھی ہو تو پھر تو شراب ہی اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اس طرح کوئی کام کیا جائے ایسے میں سے کچھ شامل کرتے ہیں لوگ زکاة نکالتے ہیں تو اگر کسی کو کرز دیا اور اس نیت سے دے دیا کہ زکاة بھی ادا ہو گئی یا مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو زکاة کیا فرماتے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا البتہ یہ کہ کرز کہے کے زکاة دی جا سکتی ہے کہ کرز کہے کے اس کو دے دی زکاة تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ کرز ہے اور کرز میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیا گیا اس کو چونکہ وہ مالک ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر زکاة ادا ہو جاتی ہے یہ ضروری ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ زکاة کا مستحق بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ نیت نہیں ہو کہ ملیا تو ٹھیک نہیں ملا تو زکاة ادا ہو گئی بلکہ اس کو مالک کرنی کے نیے سے زکاة ادا کر دیں ٹھیک ہے جی کال دیجئے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح کے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے اگر محبت رسول ہے وہ تب یہ میسیج پڑھیں ورنہ پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو میں اس کلمے کو دس لوگوں کو سنڈ کروں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برائے مدینہ مجھے اس بارے میں آگاہ کریں اور ہماری اصلاح فرمائیں وہ ساری چیز آتی اس سے اصل میں لوگ بھی اس کے ایک تو شوقین ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں میں وسوسوں کے فوراں شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر مثال کے طور پر وہ یہ لکھے بھی دے کہ آپ کو قسم ہے آپ نے آج راکھ تک اپنی ساری کی ساری جادات میرے نام لکھ دینی ہے ٹھیک ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو یہ کلمے کی قسم ہے یہ ہو جائے گا فولاں ہو جائے گا تو کیا آپ لکھ کر دے دیں گے جادات ساری اس کے نام پر ہرگز نہیں لکھیں گے تو یہ بے وکوفانہ باتیں ہیں اور اس طرح کے ایسی میس کو آگے بڑھانا جائز ہی نہیں ہے کہ قسم کھا کے اور دس کو نہیں بڑھایا تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور مجھے قسم ہے کہ میں بڑھاؤں گا اس سے قسم نہیں ہوتی قسم بندہ جب خود کھائے گا خود اٹھائے گا تو اس صورت میں قسم واقع ہوتی ہے برحال اس طرح کے ایسی میس اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے ایسی میس جو چلتے رہتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی شران اجازت نہیں ہے جی اسے اگلی کو اس نے ہم کو انگوٹھی کا نگ دیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی آپ بنا کر لے کر آجائے ہم نے وہ انگوٹھی کا نگ دیا اور قیمت وغیرہ تے کر کے واپس آگئے اب اس کے بعد جس نے ہمیں بنانے کے لیے انگوٹھی کا نگ دیا تھا نہ اس نے ہم سے پوچھا نہ ہم کبھی اس کے انگوٹھی کی دکان پر گئے برائے کرم یہ رہنمائے فرمائے ہمارے علیہ شریف ہم کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جب آپ کو اس نے وکیل کیا ہے اور آپ نے اس بات کی اس سے وقالت لی ہے یا آپ اس کے امین ہوئے ہیں تو آپ نے پوچھا دیا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو وہ انگوٹھی پوچھاتے واپسی یا پھر آپ اس کو بتا دیتے کہ بھے میں نہیں جا سکتا میں نے فلان جگہ پر دے دی ہے اب آپ جا کے اس سے لے لیں تو اس کا نہ پوچھنا ہو سکتا ہے کہ بھول کی وجہ سے ہو شرم کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے اس کا نہ پوچھنا ہو سکتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ اس سے بریوز ذمہ ہو گئے آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ بھئی میں فولا جگہ پر آپ کے انگوٹھی کا نگ دے کر آگیا تھا آپ میں جان نہیں پارا آپ وہاں جا کے لے لیں اور یا اگر آپ اس کے وکیل باقیتہ پیسے لے کر مقرر ہوئے تو پھر تو کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ وہاں سے اس کے انگوٹھی لائکے اس کو واپس کریں ٹھیک جی اگلی کون سوال یہ ہے کہ میں جن پیرو مرشد سے بیت مطلب میں نے وضائف لیے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں جو ہے جروہ شریف استغفار کلمہ شریف اور دعاوں کے لیے جو ہے نا کارڈ پر پرنٹ کر کے وہ پڑا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس پہ آپ کو قصد کریں اور انشاءاللہ آپ کو وضائف ملیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ جسلہ جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ مسکینی میں ہو گئے مطلب مرید نہیں کہتے تو مسکینی میں ہو گئے تو کیا یہ صحیح ہے یہ بڑا مہربانی اس کے لیے مجھے کوئی رہنمائی دیکھیں بیعت ہونے کے لیے تو ظاہر سے بات ہے مرید ہونے کے لیے تو بیعت کرنا ہی ہوگا بیعت کے بغیر تو مرید ہوں گے نہیں اصلابی یہ ہوتا یہ ہے جیسا فی زمانہ ہمارے ہاں مرید ہوتے ہیں تو امیرل سنت کے اس میں بہت سارے حقبتیں ہیں کیونکہ لوگوں کا ویسے ہی دین کی طرف رجحان کم ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیعت ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مرید ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے ورنہ ظاہر ہے اللہ تبارک وطرہ نے جو امیرل سنت کو عزت و مرتبت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کسرت مریدوں کے محتاج نہیں ہیں اللہ تبارک وطرہ نے ویسے ہی عزت عطا فرمائی ہے تو یہ جو مرید کرنا اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ کسرت کے ساتھ جو اس طرح مرید کر لیا جاتا ہے یا میرل سنت کرتے ہیں یا کوئی اور پیر صاحب کرتے ہیں تو اس میں ایک حکمت یہ ہوتی کہ لوگ دین کی طرف آتے چلے جائیں البتہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے اس طرح پرانے کہ وہ فوری کئیوں کو بیعت نہیں کرتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کس کے اندر طلب ہے کتنی تو اب اس کو وظائف دیں گے اس کو مختلف قسم کے عورات پڑھائیں گے مختلف عملیات اس سے کروائیں گے کہ انہوں نے اگر اسی طریقے سے کیا ہوا ہو کہ موخر کیا ہوا ہو اور واقعی وہ اس طرح کے جامع شرائط پیر ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عملیات وغیرہ جو شریعت متحرہ کے ان مطابق ہیں اس پر عمل کیا جائے پھر اس کے بعد وہ مرید بنا ہے چھیک جی اگلی کون اس حضر کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ایسا موٹا کپڑا پہننا جس سے جسم کی حیات ملوم ہوتی ہو وہ تو حرام ہے تو پینشن پہننے کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں آیا یہ کہ یہ اس پر حکم لگے گا یا نہیں حرام ہے حرام تو نہیں ہے برہل اس کو ممنوع لکھا ہے بارے شریعت میں کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے جو اگلے پچھلے مقامات ہیں ایسے چست کپڑے پہننا جس سے وہ ظاہر ہوں اس کی شرعن اجازت نہیں ہے پینشنٹ بھی نہیں پہننا چاہیے کوشش ہی کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سوالے لوگوں کا تو لباس اب رہا نہیں ہے اگرچہ کہ بہت سے لوگ پہنتے ہیں اس وجہ سے مسلمان بھی پہنتے ہیں تو اس کو پہننا شرعن جائز ہے لیکن نہ پہنا جائے جو سنت کے مطابق لباس ہے اسی کو پہنا جائے تو اچھا ہے اور بالفرض پہنتے ہی ہیں تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے بے پردگی نہ ہوتی ہو بالخصوص وہ مقامات کے جن کو چھپانی کیا حکم ہے وہ بالکل اس میں ظاہر نہ ہوتے ہوں ایسا لباس پہننا چاہیے جی اگلی کور سوال یہ ہے عمرے کے لیے جب صحیح اور عمرہ آدھا ہو گیا اس کے بعد جو حلق ہوتا ہے وہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جی اگر پیکٹس ہو تو جی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں وہ اگر وہیں ایک دوسرے کا وہ ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں احرام سے نکلنے کے لئے بندہ دوسرے کا اگر کرتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے محرم ہے وہ خود احرام سے نکلنے والا ہے اس سے پہلے اس کا کوئی ساتھی وہ بھی احرام سے نکل لیا تو اس وقت وہ اس کا اگر احرام اتارنے کے لیے اس کا حرک کر دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہو سکتا ہے اس طرح لیکن صحیح وہی بات ہے کہ یہ اس طرح کے ذریعے کریں گے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہو اور ریزر کے ذریعے کریں گے تو وہ ہو تو جاتا ہے لیکن وہ تکلیف کا سبب ہے تو اگر مشہورہ یہی ہے کہ اس میں بہت زیادہ خرچہ نہ ہوتا ہو گنجائش ہو تو کروائی لینا چاہیے ورنہ بندہ آدھا پونا گھنٹا اسی میں وہی پہ کھڑا کھڑا لگے ہوئی ہوتے ہیں کرنے کے اندر اس میں تو اگر گنجائش ہے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جا کے وہاں پر جو حجام ہوتے ہیں نائی ہوتے ہیں انہی سے آپ یہ کروالی جائے کیا سگریٹ پینہ حرام ہے؟ نہیں سگریٹ مطلقا تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کو حرام کہیں سگریٹ پینہ اگرچہ جائز ہے یعنی شرعان جائز ہے لیکن ظہر ہے کہ یہ طبعا نقصان دے ہیں صحت کے لئے نقصان دے ہیں تو اس کو پینہ نہیں چاہیے بچنا چاہیے اس سے لیکن اگر کوئی پیتا ہے تو اس کے اوپر شرعان یہ حکم نہیں کہ اس نے کوئی ناجائز و حرام کام کیا ہو قبر پر اگر مومبتی وغیرہ جلانے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں مومبتی جسے قبرستان کے اندر جلانی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پر اس کی کوئی صالح نیت بنتی ہے نیبتی قبر کے اوپر تو نہیں جلائے جا سکتے باقی قبر سے ہٹ کے مومبتی اگر بتی کوئی جلاتا ہے اگر اس میں کوئی صالح نیت ہے مثال کے طور پر قبرستان میں لائٹیں نہیں لگی ویں اور مومبتی کے ذریعے وہاں پر آنے جانے والے کو راستہ نظر آئے گا قبر کے پاس وہ کھڑے ہو کے فاتحہ وغیرہ پڑا سکے گا اور اگر بتیسلی جلاتا ہے کہ یہاں پر کھڑا رہے گا تو خوشبو اس کو آئے گی اب بو وہاں پر ہے تو وہ اس سے دور ہوگی بدبو دور ہوگی اس سے اس لیے یہ جلاتا ہے لیکن قبر سے ہٹ کے قبر کے اوپر جلانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کا جواز ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے ورنہ بہرحال اس سے گریز کرنا چاہیے آج کل ویسے بھی مومبتی کا تو دور ہی نہیں اموی طور پر چارجنگ لیٹے ہوتی ہیں اور اگر قبرستان اچھا بناوا ہے تو اس میں باز ہوگا جو اس ٹرٹ لیٹ بھی لگی بھی ہوتی ہیں تو اسی سی کفایت ہو جاتی ہے خوشبو کے لیے اگر بتی اگر سیڈ پر جلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے مدیشہ کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسل اپنی بارگرہ میں قبول فرمائے جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد سلام سے پوچھ لے